میں تقریباً تقریباً کہ دوہزار دو سے اس اسیمبلی کا ممبر ہوں بیچ میں دو سال میں ممبر نہیں تھا ڈیڑھ سال کے قریب میرا خیال ہے اس وقت صبحی اسیمبلی میں دیکھ رہا ہوں چاروں طرف اس لیے کہ میں بھول نہ جاؤں شاید آپ کے علاوہ سر مراد علی شاہ صاحب بیٹھیں پیچھے ان کے علاوہ کوئی نہیں میں کچھ اور کہنے جا رہا ہوں ان کے علاوہ مجھے یاد ہے as a 11 year old میں نے اسیمبلی تب سے وچ کرنی شروع کی ہے شاید اور کوئی ہوں گے معذرت اگر کوئی ہوں اس لیے کہ لوگ نراض ہو جاتے ہیں ان کا نام نہیں لیا ہے ہوں یا نہ ہو لیکن میں یہ دیکھتا رہا ہوں میں پچھلے تقریباً پندرہ سولہ سال سے تو ڈیریکٹلی اس اسیمبلی کاروئی میں آتا رہا ہوں کل ابھی ہے نہیں اچھا ایک میں بتا دوں بات کہ میں شاید نام لوں کچھ لوگوں کا کوئی اس میں پلیز برانی منائیے گا اگر میں کوئی غلط بات کہوں تو پلیز اٹھ کے ضرور مجھے بیچ میں بھی توکیے گا لیڈر آف ڈی آپوزیشن کل چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو رہے تھے توڑا برداشت پیدا کرنی پڑے گی تو بہت برداشت پیدا کرنی پڑے گی ایسے لو بلڈ پریشر سے ہائی بلڈ پریشر نہیں ہونا چاہیے اتنا جلدی تو وہ اگر میں لو تو حلی معدل شیخ صاحب نے کل کہا تھا کہ یہ میں نے سنا تھا مچھلی بزار اور ادھر آکے مجھے بہت افسوس ہوئے اور میں نے کوشش یہ کہ آخری دو یا تین دن میں پھر زیادہ بیٹھا ہوں کل کا محول کافی بہتر تھا اس سے ایک دن پہلے بھی محول بہتر ہوا قائم علی شاہ صاحب آگئے ہیں اس وقت نہیں تھے وہ سب سے پہلے پرانے ممبر بھی ہیں اور ہمارے جو گائیڈنس ہمیں دیتے رہے ہیں ان کی لیڈیشپ میں ہم کام کرتے رہے ہیں اس کی ذکر ضرور کرنا چاہیے میں بتا رہا تھا کہ وہ مچھلی بزار کی جو بات کی تھی لیکن یہ مچھلی بزار کوئی ترمنالوجی ہے مچھلی بزار کوئی گندی جگہ نہیں ہوتی ہے میں نے خود فنش آرمر پہ کام کی ہے لیکن اس سے کچھ آگے نکل گیا تھا میں خاص طور پر اپنے ٹریجری سائیڈ کے ممبرز کی طرف سے خود معافی مانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اپوزیشن نے پی اے لیڈ آف دی اپوزیشن نے بھی اور پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی ویڈاوٹ گوئنگ انٹو کہ کس نے شروع کیا 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 یہ پلیز ریکارڈ دیکھ لیں یہ باتیں بہت ہوئی ہیں پہلے دن شروع ہوا تھا کہ میں نے دیکھی وہ تقریر چھٹی ہیں ساتھویں تقریر تھی جس میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا ڈان کے ذکر ہوئے تھے نوٹوں کے ذکر ہوئے تھے وہاں سے محال خراب ہوا بھائی اگر آپ کو لوگوں نے ہرا دیا ہے ان لوگوں سے اس طریقے سے انتقام نہ لیں ان لوگوں کی تظلیل نہ کریں اور یہی ہوا اس کے بعد ٹیمپرز بھرتے چلے گئے اور باتیں بھی لیکن میں یہ امید کروں گا اور میں لیڈ آف دی اپوزیشن کی ساتھ انہوں نے کل ذکر کیا تھا کہ یہ بلکل فردوس صاحب نے مجھے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا جب آپ آنا چاہیں آئے آئے تھے ہماری بڑی اچھی گفتگو ہوئے میں نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ چاہیں تو میں اس کو کور کراؤں آپ چاہیں تو نہ کراؤں ان نے کہا نہیں میں نے کہا بالکل نہیں کرائیں گے اور میں نے تو کسی سے ذکر بھی نہیں کیا لیکن کل انہوں نے خود ہی ذکر کر دیا تو میں بتا دوں آئے تھے بڑی اچھی بات ہوئی تھی بڑی اچھی مال میں بات ہوئی تھی لیکن انفورچنٹلی جو اس کے بات ہوا اور میں بتاتا ہوں میں اپنے ممبر سے میں نے یہ کہا تھا اپنی لیڈرشپ کو دیکھیں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو مچورٹی انہوں نے دکھائی ہے ہمارے بڑے بڑے لیڈرز نے نہیں دکھائی جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو ان کو آپ ان سے گائیڈنس لیں کسی اور سے نہ لیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کل لیڈر آف دی آپوزیشن نے جو تقریر کی تھی ان کی گائیڈنس بھی شہید زفرکار علی بھٹو سے آ رہی ہے بھٹو انہوں نے ہمیں ٹلکین کی کہ بھٹو بن کے دکھاؤ بلکل صحیح ہے بھٹو بننا بڑا مشکل ہے لیکن ہم اٹلی کوشش کر رہے ہیں آپوزیشن والوں سے بھی ہے کہ بھٹو بن کے دکھائیں ریل ڈانلڈ ٹرمپ سنا تھا ریل بھٹو بھی آگے ہے ادھر وہ اس کا ٹوٹیٹر ہے نا ریل ڈانلڈ ٹرمپ بھائی ریل ہم سب بھٹو ہے اس لیے کہ بھٹو ذات نہیں ہے بھٹو ایک نظریہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم سب بھٹو ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی کل لیڈر اپوزیشن نے کہا خود بھی بھٹو کی پیچھے چلیں بہت اچھی بات ہے یہ کہ جیسے آگے ہیں سعید میں معاف کیجئے کہ نام ہم کبھی کبھی لوں گا سعید نے وہ اس لی بتا دی تھی جو اتنا ملائن کیا گیا ملک کو بچانے والا نوے ازار قیدی واپس لانے والا اس ملکی سرزمین جو دشمن نے قبضہ کر لیا تو ان کو واپس لانے والا قائم علی شاہ صاحب بتاتے ہیں اب آج کل سب تھر کے پیچھے یہ تھر تو دشمن نے قبضہ کر لیا تھا شہید ذرفقار علی بھٹو وہ سرزمین واپس لائے نہ ہی بتاتے ہیں اس وقت مزاک اڑایا جاتا تھا کہ کیا ریکستان جو ہے نہ پانی ہے یہ تو لائیبلیٹی ہے بھلے جانی چاہیے آج پتا چلا اس پر کیا تھا اس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ تھر کے ساتھ ہے یہ تھا بھٹو کا ویجن ہاں میں مانتا ہوں ہم لوگ اس ویجن بھٹو بننا آسان نہیں ہے بھٹو بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے بھٹو بننے کے لیے جان دینی پڑتی ہے بھٹو بننے کے لیے شہادتیں دینی پڑتی ہے تسر میں ٹریجری سائٹ سے اپولجائز کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ اپوزیشن بھی کل مجھے اچھا لگیا حلیم شیخ صاحب نے بڑی کیٹیگورکلی اپولجائز کیا بہت اچھی بار تھی آگے کوشش یہ کریں گے کہ اس اسیمبلی کا محول بہتر ہو انفورچنٹلی پہلے تین دن منڈے ٹیوزڈے وینیزڈے اور خرزڈے تک بھی کچھ اور زیادہ خراب بہت ہے لیکن میں سب سے کہوں گا زور سے بولنے سے کسی ہم نے انفورچنٹلی یہ سمجھ لیا ہے کہ بجٹ سپیچ کے اندر نہ اگر جتنی کسی کی برائی کرو اتنا نمبر بڑھیں گے ایسا نہیں ہے ابھی بھی اگر کوئی سپیچ آدھ کرتے تو انہی میمبرز کی کرتا ہے کہ جنہوں نے اچھی باتیں کی ہیں باقی وہ تو مزاگ میں پھر آپ کو میڈیا کی نور نظر اور سوشل میڈیا کی نور نظر سب بنے جنہوں نے وہ باتیں کی اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ دوسرے صبحوں کی بات کبھی کبھی تھوڑی سی کمپیریزن یا کچھ کرنا پڑ جاتا ہے نہیں کوشش کروں گا اس لیے کہ ہم نے ہوتا میں اتنا جلدی سنگاپور اور انڈنیشیا اور ملیشیا تک نہیں جاؤں گا شاید مشکل ہو جائے ملے پاکستان لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سب خوش نصیب ہیں میں اپنے آپ کو تو بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں پتہ نہیں میرے جو باقی دوست تھے ان کے ذہن میں ہے کہ نہیں میں بتاؤں گا کیوں سندھ واحد صبح ہے اس ہال کے اندر اس وقت بھی پاکستان کی ہر زبان بولنے والے لوگ بیٹھے سندھ کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں انیس سو سیتالی سے انیس سو سیتالی میں خود ہجرت کر کے آئے ہوں ہمارے بڑے ہجرت کر کے آئے آہات کے بڑے ہجرت کر کے آئے سپیکر صاحب سندھ نے ہمیں اپنا کیا ہم سندھی ہو گئے صرف ایک ایک درخواست ہے کہ آپ بھی سندھ کو اپنا کرو آپ بھی سندھ کو اپنا کرو اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے لیلو دی اپنشن نے کہا اور میں خود کمزور ہوں لیکن میں اچھا ٹیچر دے دوں گا آپ کو اگر سندھی میں آپ نے تقریر کرنی اگلے سال میں آپ کو کوشش یہ کچھ تھوڑی چیز میں بتا رہا ہوں یہ ویڈاؤٹ اینی اس بلہ خیری میں نہیں کہتا پھر خامقہ مسئلہ ہو جائے گا لیکن یہ کوشش جو ہے نا مجھے پتا نہیں فردوز بھائی کراچی میں پیدا ہوئے کی نہیں ہوئے کیا کہ یہ کوشش آج سے پچاس سال پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی آج بھی اسمبلی کے میمبر بن گئے سندھ کے لوگوں نے حضر دینی شروع نہیں ہونی چاہیے تھی پچاس سال پہلے ہونی چاہیے تھی میں اردو بول رہا ہوں نا مجھے تو کوئی اچھا اتنی لینگوڈجز مجھے نہیں آتی وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ترکی بھی اور بنگالی بھی اور پتہ نہیں پرشوین بھی نہیں بہت لیکن اردو اور سندھی بول لیتا ہوں اچھا میں کہہ رہا تھا کہ ہم خوش نصیب کیوں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس دفعے ہم ایک نیا ریکارڈ قائم کر چکے ہیں پہلی ریکارڈ توڑ چکے ہیں میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں میں اردو فی اسٹیٹسٹکس دیتا ہوں جو لوگ میرے پہلے دوست میرے ساتھ ادھر تھے اس سال ایک سو ایک تکاریر میری اس جب شامل ہو جائے گی ایک سو ایک تکاریر ہوئی ہیں اس اسیمبلی میں بولنے کی اجازت کل میں بیٹھا تھا میں ایک سینیٹر صاحب تھے تو میں کافی دیر سے ادھر سے گیا تھا ایک میٹنگ تھی ان کے ساتھ تو میں نے بتایا کہ لیڈر آف ڈی اپوزیشن نے ڈھائی تین گھنٹے آج بولا کہتے ہیں آپ اتنی اجازت دیتے ہیں میں کہتے ہیں میں تو کبھی نہیں رکتا پچھلی لیڈر آف ڈی اپوزیشن ہے نہیں ادھر خوضیہ صاحب وہ تو تین گھنٹے بولے تھے پچھلی طرح بالکل دیتے ہیں کیوں نہیں ہم تو نہیں دیتے سینیٹ میں یہ سندھ صوبہ ہے جو سب کو بولنے کیلئے زبان دیتے ہیں اس لیے کہ ذرفقار علی بھٹو نے سکھایا تھا یہ سندھ صوبہ واحد ہے جو شہید ذرفقار علی بھٹو کے پتہ ہی باتوں بھی چل رہے ہیں جتنی دیر سب کو کہا تھا ٹوٹل اس وقت تک 35 گھنٹے میمبرز بولیں اب میں جو بولوں گا آدھا گھنٹہ بولوں ایک گھنٹہ بولوں جو بھی بولوں وہ اس سے ایڈیشن میں ہے اس سے پہلے یہ سارے ریکارڈ میں بتاتا رہوں یہ جو بجٹ ہے نا دوہزار اٹھارہ انیس والا یہ میں نے کلیم کیا تھا اور میں ابھی بھی اس کلیم پہ قائم ہو اور پکا ہو گئے اب تو دوہزار اٹھارہ انیس میں صوبہ بلوچستان صوبہ خیبر پختون خواہ صوبہ پنجاب اور نیشنل اسیمبلی ان سب میں ملا کے اس لیے کہ 35 گھنٹے ہم نے ابھی بات کی ہے یا 35 نہیں 37 ہو جائیں گے 30 گھنٹے ہم نے میں کے مہینے میں بات کی تھی جب ہم نے بجٹ کیا تھا تو اس ایک سال کے بجٹ میں ہم 65 سے 70 گھنٹے کی تکاریر ہوئی ہیں ان لوگوں کے یہ آواز دیئے آپ چاروں اسیمبلیاں باقی ملا لیں اتنا ٹائم چاروں کو ملا کے بھی نہیں ہوگا چاروں کو ملا کے بھی نہیں ہوگا پھر کہتے ہیں پھر آپ سے شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا مائک بند کر دیا ہمیں بولنے نہیں دیا ادھر سے نکل کے باہر روشٹرم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی شکر کریں اس اسیمبلی میں آپ ہیں اچھا میں بریک اپ ہمیشہ دیتا ہوں پچھلے دفعے کبھی میرے پاس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے فورٹی نائن سپیچز ٹوٹل ہوئی ہیں تقریباً اٹھالیس فیصد ان انچاس فیصد ٹائم جو ہمارے میمبرز نے لیا ہے ہماری سٹرنٹ ساٹھ فیصد کے قریب ہیں ہاؤس میں تھوڑا کم اس سے پاکستان تیری کے انصاف کے انتیس میں سے بیس دوست ہمارے ہاؤنربل کالیگز انہوں نے بولا ہے سکسٹی نائن پرسنٹ متحدہ قومی مومنٹ کے اکیس میں سے سولہ دوستوں نے تقریب کی ہیں گرانڈ ڈیموکراتک آلائنس چودہ میں سے تیرہ ایک پتہ نہیں ایک رہ گئے کوئی نائنٹی تھری پرسنٹ ٹائم انہوں نے لیا ہے تیری کے لپیگ پاکستان کہ تین میں سے دو دوستوں نے تقریب کی ہیں سکسٹی سون پرسنٹ ٹائم وہ متحدہ مجلس عمل کے ایک میمبر ہیں تو وہ یہاں تو زیرو ہوگا یا ہنڈڈ پرسنٹ ہوگا ہنڈڈ پرسنٹ میمبرز نے ان کی ٹائم دیا ہے یہ علاو کی ہے سر آپ نے یہ کریڈٹ آپ کے ساتھ ٹریجری بینچز کو بھی جاتا ہے کہ خاموشی سے ہاں خاموشی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اچھی تکاری ہوئی وہ اچھی خاموشی سے سنیے لوگوں نے خاص طور پہ کل کمر صاحب بولے تھے ایک دن پہلے خواجہ اظہار بولے تھے اور حسنین مرزا صاحب بولے تھے سب نے سنا ایک ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ حسنین صاحب نے بات کی ایک گھنٹہ کمرنبی نے بات کی ایک گھنٹہ خواجہ اظہار نے بات کی یہ انپریسیڈنٹیٹ آپ چاہے چیک کرنے دوسرے صوبوں کے ساتھ اپنے آپ کو خوش نصیب کہیں دوسرے صوبوں کی طرف ایسا نہ دیکھیں یہ سب سے پہلے ہے اس اسمبلی کے اندر رائٹ آف ایکسپریشن کہ آپ جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں